اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل میں آج لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں میں آپ کو دیوسائی کی وائیڈ لائف کے بارے میں بتاؤں گا یوں تو دیوسائی میں خوبصورت جیل بھی ہے جس کا نام شریوسر لیک ہے اور بہت پیاری سی جیل ہے اور بہت گہری بھی ہے اس کے علاوہ بھی جولائی اگست میں ہزاروں قسم کے فول کھلتے ہیں یہاں پہ اور بہت ہی ہریالی اور ہرہ بہرہ منظر آپ کو نظر آتا ہے وہ سپٹمبر کے بعد یہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پھر خزان سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہیں دیوسائی کی وائیڈ لائف کے بارے میں سب سے پہلے آتا ہے بران بیئر بورے رنگ کا رینچ یہ بہت ہی مشہور اور خطرناک جانوار ہے اس نایاب جانوار کا رنگ ہلکا زرد اور بورا ہوتا ہے اور جب چربی چڑ جاتی ہے تو سی آئی مائل ہو جاتا ہے دو ازار پندرہ کی سروے کے مطابق ان کی تعداد میں خاتر خواہ اضافہ ہوگا ارتیہتر ہو گئی ہے اس کا قط 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ انچا ہوتا ہے گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ اس کا مسکن دیوسائی ہے یہ نایاب جانوار گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ ساری سردیاں سو کر گزارہ کر لیتا ہے وہ جب خوابیدہ حالت میں ہی بچے جنم دیتی ہے مادہ تو ان کی تعداد ایک یا دو ہوتی ہے مارچ اور اپریل میں نیند سے جاگ جاتا ہے لیکن پچھ ریچ سردیوں میں بھی نیچے چلے آتے ہیں اور آبادی والی جگہوں پہ یہ لوگوں کی مال مویشیوں کو نقصان پہنچ جاتے ہیں زیادہ تر یہ جانوار سبزی خور اور جڑی بوڑیاں کھانے والا ہوتا ہے مگر خورا کی کمی کی وجہ سے یہ مال مویشی بھی کھا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے مارموٹ یہ روڈ پہ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے سیٹیاں بجا کے یہ آنے والے کو ویلکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ زیادہ تر بل بنا کے زمین کے اندر رہتے ہیں اور خوراک کو سٹور ہی کر لیتے ہیں زمین کے اندر تیسرے نمبر پہ ہے ہمالین آئیبیکس یہ تو نظروں سے اوجل ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو ہر طرف سے خطرہ ہوتا ہے انسانوں اور درندوں دونوں سے یہ اپنی جان بچا کے انچی چوٹیوں میں رہتے ہیں یہ زیادہ تر کم ہی نیچے دیوسری یا نیچے کی طرف چلے آتے ہیں باقی یہ اوپر انچی پہاڑیوں میں ہی رہتے ہیں چوتھے نمبر پہ یہ آ جاتے ہیں مارکور یہ بھی زیادہ تر انچی چوٹیوں میں ہی رہتے ہیں یہ دیوسری کے علاوہ گلید بلدستان کے دوسرے اجلاب میں بھی پائے جاتا ہے ان کی ہنٹنگ پہ پابندی لگائی گئی ہے گورمنٹ کی طرف سے زیادہ تر تو شکار لوکل لوگ نہیں کرتے ہیں مگر فارنرز پرمیٹ لے کے ان کا شکار کر سکتے ہیں اور لوکل لوگ بھی کر سکتے ہیں پرمیٹ لے کے اور گورمنٹ ایریا سیلیکٹ کرتی ہے اور فارنرز کروڑوں کی بولی لگا کے ان کا شکار کرتے ہیں کچھ لوکل بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ڈسکونٹ ہو جاتا ہے نمبر پانچ گری ولف یہ بہت ہی خطرناک وہ جنگلی جانور ہے یہ زیادہ تر مال موشیوں کو ہی اپنا ٹارگٹ بناتا ہے دیوسائی کے علاوہ یہ ہر پہاڑ کا چکر لگاتا رہتا ہے اور جہاں اس کو شکار ملتا ہے وہیں اس کا مسکن ہوتا ہے اور اسی ایریا کا رکھ کرتا ہے جہاں اس کو زیادہ تر شکار ملتا ہے اردو میں اسے بیڑیا کہتے ہیں اور یہ گوشت کھو جانور ہے اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جانور ہوتا ہے چھٹے نمبر پر ہے سنو لپرڈ اسے بھرپانی چیتہ بھی کہتا ہے اور یہ بھی گوشت کھو جانور ہے اور مال موشیوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے اور خطرناک قسم کا جانور یہ تھے دیوسائی کے کچھ خطرناک اور خوبصورت قسم کے جانور جو میں نے آپ کو دکھا دیئے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتا ہے